آج منصور علی شاہ صاحب نے دوسری مرتبہ جب سے یہ آرڈیننس آیا ہے اس ججز کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کیا اور انہوں نے سیکیٹری پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ایک خط بھی لکھا ہے خط میں کیا لکھا گیا ہے؟ یہ برکل کافی طویل خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے سیکیٹری سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو اور ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اس خط کی جو کافی ہے وہ نہ صرف ان دو جڑے صاحبان جو کہ اس وقت ریکنسٹیوٹڈ کمیٹی کا حصہ ان کے سامنے رکھی جائے بلکہ منٹس آف دا میٹنگ کا بھی اس خط کو حصہ بنایا جائے جس میں بنیادی طور پر اب انہوں نے بازابطہ طور پر انکار کر دیا ہے ترمیمی آرڈیننس کے بعد ا سر نو تشکیل دی گئی اس کمیٹی میں شرکت سے انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یہ بنیادی جو اساس تھی اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون کو لانے کی اس کے ہی اگینسٹ ہے اسی کی نفی کرتی ہے جس کی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے توسیق کی تھی جس پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون کی جس بنیاد پر کی تھی آپ کو یاد ہوگا ڈیموکریٹک ویلیوز اور شفافیت عدالتی معاملات میں لانے کے لیے اس وقت فل کور کورٹ نے توسیق کی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی جسٹس منصور علی شاہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس آرڈیننس کے ذریعے وہ دوبارہ ون مین شو کی طرف بات کو لے آیا گیا ہے اور حیرانگی کا ہزار کیا ہے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس اپ پاکستان کی جانب سے اس کمیٹی کو دوبارہ سے ریکنسٹیوٹ کرنے پر وہ یہ سمجھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے چیف جسٹس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ یا تو فل کورٹ کے سامنے اس کو سماعت کے لیے مقرن کرتے اور پھر وہاں سے اگر توسیق ہوتی تو پھر کمیٹی ریکنسٹیوٹ کی جا سکتی تھی ادروائز ایک آپشن ہے فل کورٹ میٹنگ کا ایڈمنسٹیوٹ سائٹ پر اگر ججز صاحبان تمام ججز صاحبان مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ امینڈمنٹ درست ہیں ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر وہ اس کمی بھلے ہی یہ آرڈیننس آ چکا ہے کمیٹی کو دوبارہ سے اس کی اصل حالت میں بحال کریں جس میں جسٹس مونیب اختر جو سینیارٹی میں تیسے نمبر پر ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں ادروائز وہ اس کمیٹی کا حصہ اس وقت نہیں بنے گیا انہوں نے زور دیا ہے فل کورٹ میٹنگ بلانے کا اور فل کورٹ سماعت کے سامنے اس مقدمے کو مقرر کرنے کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شفافیت ہے اس کی بنیاد ہی یہ تھی جس کی وجہ سے ہم نے اس وقت فل کورٹ نے ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فل کورٹ نے اس قانون کی توسیق کی تھی مگر اب جس جلدبازی کے ساتھ آرڈیننس لایا گیا اور اس آرڈیننس کے اوپر عمل درامت بھی کر دیا گیا یہ بتائیے گا عدیل اب یہ تو معاملہ پھر ایک نئی طرف چل پڑا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک بار پھر دو گروپس بن گئے ہیں ایک گروپ کی سربراہی جنابے چیف جسٹس جنابے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں جیسے پہلے فرمایا کرتے تھے اور انہوں نے بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ تھا اس کو بنیاد بنا کے خود بھی بینچز میں شمولیت سے انکار کر دیا تھا جی بلکل آپ کی بات درست ہے اور آپ کو یاد ہوگا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تقریباً تین ماہ تک چیمبر ورک کرتے رہے ہیں اسی قانون کو جواز بنا کر جو کہ اس وقت جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں آٹھ رکنی لارڈر بینچ نے جس کو موطل کر دیا تھا ایک حکم امتنا کے ذریعے اس کو جواز انہوں نے بنایا تھا اور اب نظر یہی آ رہا ہے کہ جو کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے رہے ہیں وہی کام اب ان کے برادر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر شاہد کرنے جا رہے ہیں آج جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اجلاس میں عدم شرکت تھی یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی معلوم ہوتی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو مطالبہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے آج رکھا گیا ہے اس دین رکنی کمیٹی کے سامنے کیا اس پر عمل کیا جاتا ہے اور فل کورٹ میٹنگ بلائی جاتی ہے ججز صاحبان کی اب یہ بتائی ہے کہ آئندہ جو بینچز بنیں گے کیونکہ اس کمیٹی نے تو بینچز بھی بنانے ہوتے ہیں اب بینچز کیسے بنیں گے سر بینچز تو آج دو بن گئے ہیں ہم نے بھی خبر بھی دیئے دو انتہائی اہم مقدمات ایک آئین کے آرٹیکل 63 اے میں تشریح کا معاملہ تھا ڈیفیکشن کلاز آپ کو یاد ہوگا جس کی سگنفیکنس آج کے دور میں بہت زیادہ ہے اس پر پانچ اکنی لاجر بینچ تشکیل بنا دیا گیا تشکیل دے دیا گیا اور اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ 18 جولائی غالباً جو ایک میٹنگ ہوئی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی اس میں جو بینچ 63 ایک کے ریویو کے لیے بنایا گیا تھا اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں تھے جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بنایا گیا تھا مگر آج جو بینچ اس کمیٹی نے ذرائع بتا رہے ہیں تشکیل دیا ہے اس بینچ کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرنے ہیں جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک اور اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ایڈ ہاک جج جو حالی میں سپریم کورٹ میں آئے ہیں جسٹس مدر عالمیہ خیر وہ بھی اس انتہائی اہم آئینی کیس کا حصہ ہوں گے بینچ کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ ایک دوسرا مقدمہ آڈیو لیکس کمیشن آپ کو یاد ہوگا جسٹس عمر اطاب بندیال صاحب کے دور میں ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس نئی مختر افغان اور جسٹس آمیر فاروق پر مشتمل ایک تین رکنی کمیشن حکومت نے بنایا تھا جیسے کام کرنے سے روک دیا تھا جسٹس عمر اطاب بندیال نے اس کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو بھی آج دوبارہ سے ان کی اوپر ایک لارجر بینچ بنایا گیا ہے اور اس لارجر بینچ کو جسٹس منصور علی شاہ ہیڈ کریں گے اس کی ڈیٹ ابھی تک نہیں دی گئی لیکن جو سوال آپ نے کیا تھا کہ بینچز کی تشکیل تو وہ تو ہو رہی ہے لیکن اس طرح اب دیکھیں رہا یہ تو اندر اس طرح بینچوں کی تشکیل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر جسٹس منصور علی شاہ کو بینچ سے ڈی نوٹیفائی کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں اس کی تو آبیسلی ریزنز آئیں گی جو کیونکہ ڈی نوٹیفائی انہ سنس ابھی تک جو ہمارے پاس ہم نے تو ذرائع سے خبر دی ہے ابھی جب منٹس آف دا میٹنگ موسٹ پراببی جاری ہوں گے ان میں شاید یہ واضح کر دیا جائے کہ کیوں کر جسٹس منصور علی شاہ ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خود ادم دستیابی کا اظہار کر دیا ہو ابھی اگر یہاں پر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ انہیں جان بوچ کر باہر نکال دیا ہے تو یہ ایک نیا ایشو بھی بن سکتا ہے ہو سکتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی بہمی رضا مندی کے باعث ہی انہیں اس بینچ سے علیہ دا کیا گیا ہو کیونکہ ساتھ دوسرے بینچ کی سربراہی بھی ان کو دی گئی ہے لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں اب آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ بینچز تشکیل آج دے دیے گئے ہیں اور ان کی نتیجے میں کال لسٹ جاری ہو جائیں گی ان کال لسٹ کے جاری ہونے کے بعد کیا یہ ججس سائبان اس دو رکنی کمیٹی کے بنائے گے بینچز میں بیٹھیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہمیں تب ہی ملے گا جب کال لسٹ آئے گی اچھا عدیل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا فل کورٹ بلائی جائے گی اس اہم معاملے پر آرڈیننس کی توسیق کے معاملے پر جیسے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں ہم تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو باتیں ہیں ان کی بیس پر ہی یہ بات کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے دور میں عدلیہ میں شفافیت بھی آئی ہے جمہوری اقدار کو بھی انہوں نے پنپنے دیا ہے اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو معلومی ہے جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تقریر میں تو وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ وہ فل کورٹ میٹنگز بلاتے ہیں یہاں پر بھی ہم تو یہی سمجھتے ہیں اپنے اس ٹریک ریکارڈ پر عمل کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب سینئر پیونی جج ان سے کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں تو وہ میٹنگ بلائیں گے ادروائز پھر جو لوگوں کے خدشات ہیں جو تحفظات ہیں جنابے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ان کو وہ خود ہی درست ثابت کرنے پر ہمیں چلتے نظر آئیں گے ایسا نظر نہیں آرہا بہرحال وہ یہی سکتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ کی میٹنگ بلالیں اور اس میٹنگ کے بلانے سے پہلے اگر یہ دو رکنی کمیٹی کچھ ایسے بنچرز تشکیل دے دیتی ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو ہی تبدیل کر دے تو پھر کوئی اس میں مزائکہ بھی معلوم نہیں ہوتا